اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل امیر ملک ٹیک امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں چھوٹی سی رائیڈ پہ نکلا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کہ آج جو ہے ہم لوگ ہیدر آباد جا رہے ہیں اور ہیدر آباد بھی جو اندر سے اس کا راستہ نکلتا ہے نا تھٹا والی سائٹ سے تو ہم نے وہ ٹریک چوز کی ہے تو روڈ کافی اچھا ہے تھٹا تک دبل روڈ ہے آگے پھر اس سے جو ہے نا تھٹا کے بعد سنگل روڈ میں جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو ابھی ہم چائے کے لیے رکھیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے نا ایک ویڈیو شیئر کی جائے کہ ائر کولڈ انجن کیسا ہوتا ہے اور وارٹر کولڈ انجن کیسا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو بتا بھی دو روڈ کے حوالے سے کیونکہ یار روڈ کی ویڈیو اس لیے نہیں بنا سکتا کیونکہ بھائی کے پاس ابھی گو پرو نہیں ہے اور موبائل سے جو ہے وینڈ پریشر اتنا کوئی زیادہ ہے کہ موبائل میں لگا نہیں سکتا ایسا نہ ہو گر جائے تو میں نے سوچا چلیں آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور ائر کولڈ انجن کی جو کیسا ہوتا ہے ہیڈ سلینڈر اور وارٹر کولڈ انجن کا کیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ وارٹر کولڈ انجن کی بات کریں تو اس میں ایک ریڈیئیٹر لگا ہوتا ہے اس طرح کا اور اس کے سلینڈر دیکھیں کوئی اس پہ جو ہے وہ لائن نہیں ہے کہ ائر کولڈ کی کیونکہ یہ اس میں وارٹر سرکولیٹ ہوتا ہے اور آپ کے انجن کو کول کرتا ہے اور جبکہ ائر کولڈ انجن کے اندر دیکھیں آپ جو ہے فنس بنی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی کولنگ جو ہے ائر کولڈ ہوا سے کول ہوتا ہے اور جی ایس نے یہ اس میں اس پیس ویپ کے ساتھ جو ہے نا کچھ ربڑگی لگائی ہے تاکہ وارٹر سوری ائر جو ہے وہ پروپر اس میں سلینڈر کو چھوٹی بھی نکلے اور انجن کے جو آئل کو ہے وہ کول رکھے یہ آر ایکس تھری کا انجن ہے بلکل کوئی فنس نہیں ہے کیونکہ یہ وارٹر کولڈ ہے اور یہ جی ایس کا ویڈیو آپ لوگو بسند ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اور دوستے کے ساتھ شیئر کریں جزاک اللہ اللہ حافظ